السلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ میاں مہد میں ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں لندن ٹور کرنے لندن دیکھیں گے چھوٹا ٹور ہے لیکن امید ہے کہ ہم مین مین پوائنٹس ان کے ڈسکور کر لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے لندن کی خوبصورتی موسم اچھا ہے یہاں پہ تو جرمنی میں تو بارش ہو رہی ہے لندن میں جا گے پتا چلے گا کیا موسم ہے اور آپ کو انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ ٹریول دکھائیں گے ابھی ہم بوڈنگ کروا لیے ہیں چیک ان کروا لیے ہیں بس فلائٹ کا انتظار ہے اس کے بعد ہم بیٹھیں گے پھر لندن اور آپ کو ہم لندن کی سہر کروائیں گے آج تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بندے رہیے ملتے ہیں ایک چھوٹ بے کے بعد جی دوستو چیک ان کروانے کے یہ تھے ریانی ارلائن لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ رول ہے کہ اونلین چیک ان کروانا ہے اور اونلین چیک ان کروانے ڈیوڑے کے لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ہماری یادت ہے کہ ہم کاؤنٹر پہ جا کے چیک ان کروانے ہیں تو جب آلائن چیک ان کروانے چیک ان کروانے ہیں انہوں نے کہا کہ چاس یورو لگیں گے 50 یورو فائن تو یہ ایک ریانی ارلائن کی ایک ڈرابیک ہے کہ next time if anyone travel with their ڈرانی ارلائن they must check in online اور ہمارے پاس credit card نہیں تھا normal card رکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی سری لانکا سے جنہوں نے ہماری help کی اور اپنا credit card دے کے ہمارا pay کیا bro i'm really thankful to you for this help اب ہم check in کروا لیے ہیں boating لے لیے ہیں اب ہم جہاز کے اندر جانے لگے ہیں اور جاتے ہوئے ہم آپ کو تھرا سے view دکھائیں گے یہ آپ کے لیے ایک good point تھا کہ if you are traveling with ڈرانی ارلائن you must be careful with these type of shits so hope so we will meet in london اس وقت ہم لینڈ ہو چکے ہیں لندن میں اور ہم خرے ہوئے ہیں ایرپورٹ کی نیچھے ان کا اپنا بس ٹیشن ہے جہاں سے مکلی بسیز آپ کو لندن کے مین پوائنٹ سٹرٹ فولڈ ہو گیا لیورپول سٹریٹ ہو گیا آپ کو وہاں لے کے جاتی ہیں بھئی ہم نے ٹگر لئی ہے کہہ سکتے ہیں expensive بھی نہیں ہے اور cheap بھی نہیں ہے 15 pounds it takes only 15 pounds from سٹرٹ فولڈ ائرپورٹ to like stensor ڈیٹ پورٹ to سٹرٹ فولڈ so it takes some time یہ تقریبا 45 minutes کا ڈسٹنس ہے اور امید ہے کہ اچھا گزرے گا اور ہم وہاں پہ سٹی پوائنٹ پہ پہنچ کے پھر ہم آپ کو سٹی ویو دکھائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ ویو ہے یہاں سے ہم بسیز وغیرہ لے کے جاتے ہیں دوستو اس وقت ہم پوچھ چکے ہیں ویمبلے سٹیشن اور یہاں پہ ایک ویمبلے پارک بہت سیمس ہے پھر ایک ویمبلے سٹیڈیم ہے جہاں پہ کرکٹ میچیز ہوتے تھے انگلینڈ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ یہ ہے کہ یہاں پہ جرمنی کی نسبت لائٹنگ کا جو منظر ہے وہ زیادہ پیار ہے یہاں پہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتل جائیں گے سمان وغیرہ رکھیں گے پھر کانہ کھانے جائیں گے تو ہم آپ کا اپنا ہوتل بھی دکھائیں گے ہوتل ریویو وغیرہ اور آپ کو ہم ساتھ ساتھ آج کا دن دکھائیں گے کہ ہمارا دن آج کیسے سپینڈ ہوا سارا سفر میں ہی گزر گیا لیکن یہ تھا کہ سفر اچھا گزرا الحمدللہ تو اب ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں جا کہ آپ کو ہوتل دکھائیں گے تو اس کا ریویو دیں گے تو جی دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ویمبلے سٹریٹ پہ جو بہت ہی خوبصورت منظر لائٹنگ اگر لندن میں ابھی تک میں جتنی پلیس پہ گیا ہوں دو تین جگہ پہ اسٹیشن پہ ان میں سب سے اچھی مجھے یہ لگی ہے اس کی لائٹنگ بہت پیاری ہے یہاں پہ لائٹنگ سٹرکچر بیو بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ ہمارا سامنے ہوتل ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹنگ بڑی اچھی ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں بیٹھنے کی جگہ بنایا ہوئی ہے کہ رات کو اگر فیملیز آئیں بیٹھ کے باتیں شاتے ہیں بہت بہت پیارا محول ہے ہم پہنچوں کے اپنے ہوتل میں دوستو اور ہمیں بلال بھائی کی نظبت سے ایکزیکٹیو روم مل ہے یہ بھی ایکزیکٹیو ہے یہ ہمارا روم ہے دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے دیکھیں کتا پیارا ہمارا روم ہے پہت ہی صاف ستھرا اور سب سے بڑی بات یہ ایکزیکٹیو روم مل ہے یہ دیکھیں ہمیں انہوں نے فری ڈرائے فروٹس چیزیں کھانے کے لئے ایکزیکٹیو روم میں اور جو ان کا کلر ہے جو سٹرکچر ہے وہ مجھے بڑا پسند آیا ہے حالانکہ میں نے پورٹین کنٹریز ویزٹ کیے ہیں ان کی اندر میں نے جو سٹرکچر ہے لیکن اندر کی یہ خاص بات ہے ان کا سٹرکچر ان کا ویو ان کا آؤٹر سٹرکچر بڑا پیارا تھا اور اب ہم دیکھیں ہم دیسی لوگوں کے سب سے پہلے چیزیں ٹیٹ کرتی ہیں واشروب واہ نیٹ ڈ کلین ساف ستھرا واشروب ہے اور ہمیں انہوں نے ایکزیکٹیو چیزیں دیئے ساری اور بہت خوبصورت ہے اور ہم امید ہے کہ ہم یہاں ہم اپنا سٹیج بھائے کریں گے ہمارے بلان بھائی یہ وجہ سے جنہوں نے ہمارے لیے یہ کیا دوستو اس وقت ہم آئے ہیں کھانا کھانے تقاوٹ بہت ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم کہیں اور کھانا کھانے نہیں جا سکے ہوتل کے پاس ہمیں ایک فلافل ریسٹورنٹ ملے بہت ہی اچھا ریسٹورنٹ ہے ہمارے بھائی they are very nice they are very polite تو ہم نے یہاں سے بھی فلافل لی ہے تو اب ہم لے لیا ہے جا کے روم میں کھائیں گے دیکھیں گے ٹیسٹ کیسا ہے جنرلی کا فلافل ٹیسٹ کی ہے اب یہاں کا بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں فلافل ہوتا ہے ایک ویجی ٹیبلز کا ٹکی بنا گناہوں نے رول بنایا ہوتا ہے تو ہم روم میں جائیں گے جا کے ٹیسٹ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنا ویلوگ انٹ کریں گے تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ہم ابھی کھانے کا ریویو بھی آپ کو ضرور دیں گے تو کھانا مارا آ چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے کا ٹیسٹ کریں گے ہم بتائیں گے مجھے دار ٹیسٹ اچھا ہے لیکن جرمنی کا جو فلافل ہے اس کا ٹیسٹ اس سے زیادہ اچھا ہے لیکن ابھی بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بھی بڑا نہیں ہے امید آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سسکرائب اور شیئر کا نامات بھولئے گا مانا ہے کہ ہم نے زیادہ کچھ نہیں دکھایا لیکن سفر تھا پہلا دن اچھا ہی ہوتا ہے کل ہم آپ کو اچھی اچھی سپورٹس دکھائیں گے لندن کی اور امید ہے کہ آپ کو لوگ اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اللہ حافظ